گلتیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری پہلا ادھیائے پولوس کی جو نہ منوشیوں کی اور سے اور نہ منوش کے دوارہ برن عیش مسیح اور پرمیشور پتہ کے دوارہ جس نے اس کو مرے ہوں میں سے جلایا پریریت ہے اور سارے بھائیوں کی اور سے جو میرے ساتھ ہیں گلتیا کی کلیسیاؤں کے نام پرمیشور پتہ اور ہمارے پربو عیش مسیح کی اور سے تمہیں انگرہ اور شانتی ملتی رہے اسی نے اپنے آپ کو ہمارے پاپوں کے لیے دے دیا تاکہ ہمارے پرمیشور اور پتہ کی اکچھا کے انسار ہمیں اس ورطمان برے سنسار سے چھڑائے اس کی ستوتی اور بڑائی یگانی یگ ہوتی رہے آمین مجھے آشچر یہ ہوتا ہے کہ جس نے تمہیں مسیح کے انگرہ سے بلایا اس سے تم اتنی جلدی پھر کر اور ہی پرکار کے سسمچار کی اور جھکنے لگے پرانتو وہ دوسرا سسمچار ہے ہی نہیں پر بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کے سسمچار کو بگاڑنا چاہتے ہیں پرانتو یدی ہم یا سورگ سے کوئی دوت بھی اس سسمچار کو چھوڑ جو ہم نے تم کو سنایا ہے کوئی اور سسمچار تمہیں سنائے تو شرابت ہو جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں ویسا ہی میں اب پھر کہتا ہوں کہ اس سسمچار کو چھوڑ جسے تم نے گرہن کیا ہے یدی کوئی اور سسمچار سناتا ہے تو شرابت ہو اب میں کیا منشیوں کو مناتا ہوں یا پرمیشور کو کیا میں منشیوں کو پرسند کرنا چاہتا ہوں یدی میں اب تک منشیوں کو ہی پرسند کرتا رہتا تو مسیح کا داس نہ ہوتا ہے بھائیو میں تمہیں جتائی دیتا ہوں کہ جو سسمچار میں نے سنایا ہے وہ منش کاسا نہیں کیونکہ وہ مجھے منش کی اور سے نہیں پہنچا اور نہ مجھے سکھایا گیا پر عیشو مسیح کے پرکاس سے ملا یہودی مت میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں پرمیشور کی کلیسیہ کو بہت ہی ستاتا اور ناش کرتا تھا اور اپنے بہت سے جاتی والوں سے جو میری عوستہ کے تھے یہودی مت میں بڑھتا جاتا تھا اور اپنے باپ دادوں کے ویوہاروں میں بہت ہی اتیجت تھا پرمیشور کی جس نے میری ماتا کے گرب ہی سے مجھے ٹھہرایا اور اپنے انگرہ سے بلا لیا جب اچھا ہوئی کہ مجھ میں اپنے پتر کو پرگٹ کرے کہ میں انجاتیوں میں اس کا سسمچار سناوں تو نہ میں نے ماںس اور لوہو سے سلاح لی اور نہ یرشلم کو ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے پریڑت تھے پر ترنت عرب کو چلا گیا اور پھر وہاں سے دمش کو لوٹ آیا پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے بھیٹ کرنے کے لیے یرشلم کو گیا اور اس کے پاس پندرہ دن تک رہا پرنتو پربو کے بھائی یاکوب کو چھوڑ اور پریڑتوں میں سے کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں دیکھو پرمیشور کو اپستت جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں اس کے بعد میں سوریا اور کلیکیا کے دیشوں میں آیا پرنتو یہودیہ کی کلیسیاؤں نے جو مسیح میں تھیں میرا موہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا پرنتو یہی سنا کرتی تھی کہ جو ہمیں پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دھرم کا سسمچار سناتا ہے جسے پہلے ناش کرتا تھا اور میرے وشہ میں پرمیشور کی مہیمہ کرتی تھی گلتیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری دوسرا ادھیائے چودہ ورش کے بعد میں برنباس کے ساتھ پھر یرشلیم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا اور میرا جانا عیشوری پرکاش کے انسار ہوا اور جو سسمچار میں انجاتیوں میں پرچار کرتا ہوں اس کو میں نے انہیں بتا دیا پر ایک آنت میں انہی کو جو بڑے سمجھے جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری اس سمیے کی یا اگلی دور دھوپ ویرث ٹھہرے پرنتو تیتس بھی جو میرے ساتھ تھا اور جو یونانی ہے ختنا کرانے کے لیے ویوش نہیں کیا گیا اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے کارن ہوا جو چوری سے گھسائے تھے کہ اس ستنترتہ کا جو مسیح ایشو میں ہمیں ملی ہے بھید لے کر ہمیں داس بنائیں ان کے آدھین ہونا ہم نے ایک گھڑی بھر نہ مانا اس لیے کہ سسمچار کی سچائی تم میں بنی رہے پھر جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے وہ چاہے کیسے ہی تھے مجھے اس سے کچھ کام نہیں پرمیشور کسی کا پکشپات نہیں کرتا ان سے جو کچھ بھی سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ بھی نہیں پرابت ہوا پرنتو اس کے بھی پریت جب انہوں نے دیکھا کہ جیسا ختنا کیے ہوئے لوگوں کے لیے سسمچار کا کام پترس کو سوپا گیا ویسا ہی کھتنا رہیتوں کے لیے مجھے سسمچار سنانا سوپا گیا کیونکہ جس نے پترس سے کھتنا کیے ہوئے میں پریرتائی کا کارے بڑے پربھاؤ سہیت کروایا اسی نے مجھ سے بھی انجاتیوں میں پربھاؤ شالی کارے کروایا اور جب انہوں نے اس انگرہ کو جو مجھے ملا تھا جان لیا تو یاکوب اور کیفہ اور یوہنہ نے جو کلیسیا کے کھمبے سمجھے جاتے تھے مجھ کو اور برنباس کو دائنہ ہاتھ دے کر سنگ کر لیا کہ ہم انجاتیوں کے پاس جائیں اور وہ کھتنا کیے ہوئے کے پاس کیول یہ کہا کہ ہم کنگالوں کی سدھی لیں اور اسی کام کے کرنے کا میں آپ بھی یتن کر رہا تھا پر جب کیفہ انتاکیاں میں آیا تو میں نے اس کے موہ پر اس کا سامنا کیا کیونکہ وہ دوشی ٹھہرا تھا اس لیے کہ یاکوب کی اور سے کتنے لوگوں کے آنے سے پہلے وہ انجاتیوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا پرنتو جب وہ آئے تو کھتنا کیے ہوئے لوگوں کے ڈر کے مارے ان سے ہٹ گیا اور کنارہ کرنے لگا اور اس کے ساتھ شیش یہودیوں نے بھی کپٹ کیا یہاں تک کی برنباس بھی ان کے کپٹ میں پڑ گیا پر جب میں نے دیکھا کہ وہ سسمچار کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفہ سے کہا کہ جب تُو یہودی ہو کر انجاتیوں کی نائی چلتا ہے اور یہودیوں کی نائی نہیں تو تُو انجاتیوں کو یہودیوں کی نائی چلنے کو کیوں کہتا ہے ہم تو جنم کے یہودی ہیں اور پاپی انجاتیوں میں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کہ منوشیہ ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر کیول یشیو مسیح پر وشواس کرنے کے دوارا دھرمی ٹھیرتا ہے ہم نے آپ بھی مسیح یشیو پر وشواس کیا کہ ہم ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر مسیح پر وشواس کرنے سے دھرمی ٹھیریں اس لیے کہ ویوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی دھرمی نہ ٹھیرے گا ہم جو مسیح میں دھرمی ٹھیرنا چاہتے ہیں یدی آپ ہی پاپی نکلیں تو کیا مسیح پاپ کا سیوک ہے کداپی نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے گرا دیا یدی اسی کو پھر بناتا ہوں تو اپنے آپ کو اپرادھی ٹھیراتا ہوں میں تو ویوستہ کے دوارا ویوستہ کے لیے مر گیا کی پرمیشور کے لیے جیوں میں مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں اور اب میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے اور میں شریر میں اب جو جیویت ہوں تو کیول اس وشواس سے جیویت ہوں جو پرمیشور کے پتر پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا میں پرمیشور کے انگرہ کو ویارتھ نہیں ٹھہراتا کیونکہ یدی ویوستہ کے دوارا دھرمکتہ ہوتی تو مسیح کا مرنا ویارتھ ہوتا گلتیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری تیسرا ادھائے ہے نربودھی گلتیوں کس نے تمہیں مہ لیا ہے تمہاری تم مانو آنکھوں کے سامنے ییشیو مسیح کروس پر دکھایا گیا میں تم سے کیول یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آتما کو کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سمچار سے پایا کیا تم ایسے نربودھی ہو کہ آتما کی ریتی پر آرم کر کے اب شریر کی ریتی پرند کروگے کیا تم نے اتنا دکھ یوں ہی اٹھایا پرند تو کداچت ویرث نہیں تو جو تمہیں آتما دان کرتا اور تم میں سامردھ کے کام کرتا ہے وہ کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سسمچار سے ایسا کرتا ہے ابراہیم نے تو پرمیشور پر وشواس کیا اور یہ اس کے لیے دھارمکتہ گنی گئی تو یہ جان لو کہ جو وشواس کرنے والے ہیں وہ ہی ابراہیم کی سنتان ہیں اور پویتر شاستر نے پہلے ہی سے یہ جان کر کہ پرمیشور انجاتیوں کو وشواس سے دھرمی ٹھرائے گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ سسمچار سنا دیا کہ تجھ میں سب جاتیاں آشیش پائیں گی تو جو وشواس کرنے والے ہیں وہ وشواسی ابراہیم کے ساتھ آشیش پاتے ہیں سو جتنے لوگ ویوستہ کے کاموں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب شراب کے آدھین ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ویوستہ کی پستک میں لکھی ہوئی سب باتوں کے کرنے میں ستھر نہیں رہتا وہ شرابیت ہے پر یہ بات پرگٹ ہے کہ ویوستہ کے دوارہ پر میشور کے یہاں کوئی دھرمی نہیں ٹھہرتا کیونکہ دھرمی جن وشواس سے جیویت رہے گا پر ویوستہ کا وشواس سے کچھ سمبند نہیں پر جو ان کو مانے گا وہ ان کے کارن جیویت رہے گا مسیح نے جو ہمارے لئے شرابیت بنا ہمیں مول لے کر ویوستہ کے شراب سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کارٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شرابیت ہے یہ اس لئے ہوا کہ ابراہیم کی آشیش مسیح ایشو میں انجاتیوں تک پہنچے اور ہم وشواس کے دوارہ اس آتما کو پرابت کریں جس کی پرتیگیا ہوئی ہے ہے بھائیو میں منوش کی ریتی پر کہتا ہوں کہ منوش کی واشا بھی جو پکی ہو جاتی ہے تو نہ کوئی اسے ٹالتا ہے اور نہ اس میں کچھ بڑھاتا ہے نیدان پرتیگیاں ابراہیم کو اور اس کے ونش کو دی گئیں وہ یہ نہیں کہتا کہ ونشوں کو جیسے بہوتوں کے وشے میں کہا پر جیسے ایک کے وشے میں کہ تیرے ونش کو اور وہ مسیح ہے پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو واشا پرمیشون نے پہلے سے پکی کی تھی اس کو ویوستہ چار سو تیس برس کے بعد آ کر نہیں ٹال دیتی کہ پرتیگیاں ویرث ٹھہرے کیونکہ یدی میراز ویوستہ سے ملی ہے تو پھر پرتیگیاں سے نہیں پرنتو پرمیشون نے ابراہیم کو پرتیگیاں کے دوارا دے دی ہے تب پھر ویوستہ کیا رہی وہ تو اپرادوں کے کارن بعد میں دی گئی کہ اس ونش کے آنے تک رہے جس کو پرتیگیاں دی گئی تھی اور وہ سورگ دوتوں کے دوارا ایک مدھیست کے ہاتھ ٹھہرائی گئی مدھیست تو ایک کا نہیں ہوتا پرنتو پرمیشور ایک ہی ہے تو کیا ویوستہ پرمیشور کی پرتیگیاں کے ویرود میں ہے کداپی نہ ہو کیونکہ یدی ایسی ویوستہ دی جاتی جو جیون دے سکتی تو سچمچ دھارمکتہ ویوستہ سے ہوتی پرنتو پویتر شاستر نے سب کو پاپ کے آدھین کر دیا تاکہ وہ پرتیگیا جس کا آدھار عیشو مسیح پر وشواس کرنا ہے وشواس کرنے والوں کے لیے پوری ہو جائے پر وشواس سے آنے سے پہلے ویوستہ کی آدھینتہ میں ہماری رکھوالی ہوتی تھی اور اس وشواس کے آنے تک جو پرگٹ ہونے والا تھا ہم اسی کے بندھن میں رہے اس لیے ویوستہ مسیح تک پہنچانے کو ہمارا شکشک ہوئی ہے کہ ہم وشواس سے دھرمی ٹھہریں پرنتو جب وشواس آ چکا تو ہم اب شکشک کے آدھین نہ رہے کیونکہ تم سب اس وشواس کرنے کے دوارہ جو مسیح ایشو پر ہے پرمیشور کی سنتان ہو اور تم میں سے جتنوں نے مسیح میں ببترسمہ لیا ہے انہوں نے مسیح کو پہن لیا ہے اب نہ کوئی یہودی رہا اور نہ یونانی نہ کوئی داس نہ سوتنتر نہ کوئی نر نہ ناری کیونکہ تم سب مسیح ایشو میں ایک ہو اور یدی تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کے ونش اور پرتیگیا کے انسار وارث بھی ہو گلتیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری چوتھا ادھیائے میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بالک ہے یدی پی سب وستووں کا سوامی ہے تو بھی اس میں اور داس میں کچھ بھید نہیں پرنتو پتا کے ٹھرائی ہوئے سمیہ تک رکشکوں اور بھنڈاریوں کے وش میں رہتا ہے ویسے ہی ہم بھی جب بالک تھے تو سنسار کی آدھی شکشہ کے وش میں ہو کر داس بنے ہوئے تھے پرنتو جب سمیہ پورا ہوا تو پرمیشور نے اپنے پتر کو بھیجا جو ستری سے جنمہ اور ویوستہ کے آدھین اتپن ہوا تاکہ ویوستہ کے آدھینوں کو مون لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا پد ملے اور تم جو پتر ہو اس لئے پرمیشور نے اپنے پتر کے آتما کو جو ہے اببہ ہے پتہ کہہ کر پکارتا ہے ہمارے ہردر میں بھیجا ہے اس لئے تُو اب داس نہیں پرنتو پتر ہے اور جب پتر ہوا تو پرمیشور کے دوارہ وارس بھی ہوا بھلا تب تو تم پرمیشور کو نہ جان کر ان کے داس تھے جو سبحاؤ سے پرمیشور نہیں پر اب جو تم نے پرمیشور کو پہچان لیا برن پرمیشور نے تم کو پہچانا تو ان نربل اور نکمی آدھی شکشہ کی باتوں کی اور کیوں فرتے ہو جن کے تم دوبارہ داس ہونا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور نیت سمیوں اور ورشوں کو مانتے ہو میں تمہارے وشہ میں ڈڑتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پریشور میں نے تمہارے لیے کیا ہے ویارتھ ٹھہرے ہے بھائیو میں تم سے بنتی کرتا ہوں تم میرے سمان ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہارے سمان ہوا ہوں تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں پر تم جانتے ہو کہ پہلے پہل میں نے شریر کی نربلتہ کے کارن تمہیں سسمچار سنایا اور تم نے میری شاریرک دشا کو جو تمہاری پریشہ کا کارن تھی تجھ نہ جانا نہ اس سے گھرڑا کی اور پرمیشور کے دوت برن مسیح کے سمان مجھے گھرڑ کیا تو میں تمہارا آنند منانا کہا گیا میں تمہارا گواہ ہوں کہ یدی ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے تو کیا تم سے سچ بولنے کے کارن میں تمہارا بیری بن گیا ہوں وہ تمہیں مطر بنانا تو چاہتے ہیں پر بھلی منصہ سے نہیں برن تمہیں الگ کرنا چاہتے ہیں کہ تم انہی کو مطر بنا لو پر یہ بھی اچھا ہے کہ بھلی بات میں ہر سمیں مطر بنانے کا یتن کیا جائے نہ کیول اسی سمیں کہ جب میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں ہے میرے بالکو جب تک تم میں مسیح کا روپ نہ بن جائے تب تک میں تمہارے لیے پھر جچہ کسی پیوڑائیں سہتا ہوں اچھا تو یہ ہوتی ہے کہ اب تمہارے پاس آ کر اور ہی پرکار سے بولوں کیونکہ تمہارے وشیح میں مجھے سندیح ہے تم جو ویوستہ کے آدھین ہونا چاہتے ہو مجھ سے کہو کیا تم ویوستہ کی نہیں سنتے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے دو پتر ہوئے ایک داسی سے اور ایک سوطنطر ستری پرانتو جو داسی سے ہوا وہ شاریر کریتی سے جنما اور جو سوطنطر ستری سے ہوا وہ پرتیگیا کی انسار جنما ان باتوں میں درشتانت ہے یہ ستری مانو دو پہاڑ ہے اور آدھونک یرشلیم اس کے تلی ہے کیونکہ وہ اپنے بالکوں سمیت داس ستو میں ہیں پر اوپر کی یرشلیم سوطنطر ہے اور وہ ہماری ماتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ ہے بانج تو جو نہیں جنتی آنند کر تو جس کو پیڑائیں نہیں اٹھتی گلا کھول کر جے جے کار کر کیونکہ تیاغی ہوئی کی سنطان سوہاگ ین کی سنطان سے بھی ادھک ہے ہے بھائیو ہم اسحاق کی نائی پرتیگیا کی سنطان ہیں اور جیسا اس سمیے شریر کے انسار جنمہ ہوا آتما کے انسار جنمے ہوئے کو ستاتا تھا ویسا ہی اب بھی ہوتا ہے پرنت پویتر شاستر کیا کہتا ہے داسی اور اس کے پتر کو نکال دے کیونکہ داسی کا پتر سوطنتر ستری کے پتر کے ساتھ اتراد ادھکاری نہیں ہوگا اس لیے ہے بھائیو ہم داسی کے نہیں پرنت سوطنتر ستری کی سنتان ہیں گلتیوں کے نام پولوس پرنت کی پتری پانچ ادھ مسیح نے سوطنتر کے لیے ہمیں سوطنتر کیا ہے سو اسی میں ستھر ہو اور داس ستو کے جوے میں پھر سے نہ جتو دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ یدی خطنہ کراؤ گے تو مسیح سے تمہیں کچھ لاب نہ ہوگا پھر بھی میں ہر ایک خطنہ کرانے والے کو جتائے دیتا ہوں کہ اسے ساری ویوستہ ماننی پڑے گی تم جو ویوستہ کے دوارہ دھرمی ٹھیرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ اور انگرہ سے گر گئے ہو کیونکہ آتما کے کارن ہم وشواث سے آشا کی ہوئی دھرمکتہ کی بات جہتے ہیں اور مسیح ایشو میں نہ خطنہ نہ خطنہ رہیت کچھ کام کا ہے پرنت کیول جو پریم کے دوارہ پربھاو کرتا ہے تم تو بھلی بھانتی دوڑ رہے تھے اب کس نے تمہیں روک دیا کہ ستی کو نہ مانو ایسی سیکھ تمہارے بلانے والے کی اور سے نہیں تھوڑا سا کھمیر سارے گوندھے ہوئے آٹے کو کھمیر کر ڈالتا ہے میں پربھو پر تمہارے وشہ میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ تمہارا کوئی دوسرا ویچار نہ ہوگا پرنت جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو دنڈ پائے گا پرنت ہے بھائیو یدی میں اب تک ہتنا کا پرچار کرتا ہوں تو کیوں اب تک ستایا جاتا ہوں پھر تو کروس کی ٹھوکر جاتی رہی بھلا ہوتا کہ جو تمہیں ڈاما ڈول کرتے ہیں وہ کٹ ڈالے جاتے ہے بھائیو تم سوطنطر ہونے بلائے گئے ہو پرنت ایسا نہ ہو کہ یہ سوطنطر شاریلی کاموں کے لئے اوسر بنے برن پریم سے ایک دوسرے کے داس بنو کیونکہ ساری ویبستہ اس ایک ہی بات میں پوری ہو جاتی ہے کہ تُو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ پر یدی تم ایک دوسرے کو دانت سے کٹتے اور پھار کھاتے ہو تو چوکس رہو کہ ایک دوسرے کا ستی ناش نہ کر دو پر میں کہتا ہوں آتما کے انسار چلو تو تم شریر کی لالسا کسی ریتی سے پوری نہ کروگے کیونکہ شریر آتما کے ورود میں اور آتما شریر کے ورود میں لالسا کرتی ہے اور یہ ایک نہ رہے شریر کے کام تو پرگٹ ہیں ارثات بیبی چار گندے کام لچپن مورتی پوجا دونا بیر جھگڑا ایرشیا کروہ ویرود پھوٹ ویدھرم داہ متوالپن لیلا کھریڑا اور ان کے ایسے اور اور کام ہیں ان کے وشہ میں میں تم کو پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشور کے راجی کے وارث نہ ہوں گے پر آتما کا پھل پریم آنند میل دھیرج کرپا بھلائی وشواس نمرتہ اور سنیم ہیں ایسے ایسے کاموں کے ورود میں کوئی بھی ویبستہ نہیں اور جو مسیح ایشو کے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالساؤں اور ابی لاشوں سمیت کروس پر چڑھا دیا ہے یدی ہم آتما کے دوارہ جیویت ہیں تو آتما کے انوسار چلے بھی ہم گھمنڈی ہو کر نہ ایک دوسرے کو چھیڑیں اور نہ ایک دوسرے سے ڈاہ کریں گلتیوں کے نام پولوس پریرد کی پتری چھٹوان آدھیائے ہے بھائیو یدی کوئی منوش کسی اپراد میں پکڑا بھی جائے تو تم جو آتما ہو نمرتہ کے ساتھ ایسے کو سمبھالو اور اپنی بھی چوکسی رکھو کہ تم بھی پریقش میں نہ پڑو تم ایک دوسرے کے بھار اٹھاؤ اور اس پرکار مسیح کی ویوستہ کو پوری کرو کیونکہ یدی کوئی کچھ نہ ہونے پر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے پر ہر ایک اپنے ہی کام کو جانچ لے اور تب دوسرے کے وشہ میں نہیں پرنطو اپنے ہی وشہ میں اس کو گھمند کرنے کا اوسر ہوگا کیونکہ ہر ایک ویکتی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا جو وچن کی شکشہ پاتا ہے وہ سب اچھی وستو میں سکھانے والے کو بھاگی کرے دھوکہ نہ کھاؤ پر میشو تھٹوں میں نہیں اُلائے جاتا کیونکہ منوش جو کچھ بوتا ہے وہ کٹے گا کیونکہ جو اپنے شریر کے لیے بوتا ہے وہ شریر کے دوارہ وناش کی کٹنی کٹے گا اور جو آتما کے دوارہ آننت جیون کی کٹنی کٹے گا ہم بھلے کام کرنے میں ہی آو نہ چھوڑ یں کیونکہ یدھی ہم ڈھیلے نہ ہو تو ٹھیک سمیہ پر کٹنی کٹیں گے اس لیے جہاں تک اوسر ملے ہم سب کے ساتھ بھلائی کریں وشیش کر کے وشواسی بھائیوں کے ساتھ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے اکشروں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جتنے لوگ شاریرک دکھاؤ چاہتے ہیں وہ تمہارے خطنہ کروانے کے لیے دباؤ دیتے ہیں کیونکہ مسیح کے کروس کے کارن ستائے نہ جائیں کیونکہ خطنہ کرانے والے آپ تو ویغستہ پر نہیں چلتے پر تمہارا خطنہ کرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہاری شاریرک دشا پر گھمند کریں پر ایسا نہ ہو کہ میں اور کسی بات کا گھمند کروں کیول ہمارے پربو عیش مسیح کے کروس کا جس کے دوارہ سنسار میری درشتی میں اور میں سنسار کی درشتی میں کروس پر چڑھایا گیا ہوں کیونکہ نہ خطنہ اور نہ خطنہ رہیت کچھ ہے پرنتو نئیس رشتی اور جتنے اس نیم پر چلیں گے ان پر اور پرمیشور کے اسرائیل پر شانتی اور دیا ہوتی رہے آگے کو کوئی مجھے دکھ نہ دے کیونکہ میں عیش کے داغوں کو اپنی دہ میں لیے پھیرتا ہوں ہے بھائیو ہمارے پربو عیش مسیح کا انگر ہے تمہاری آتما کے ساتھ رہے آمین